ایک جھمکے والے اللہمہ صاحب آتے ہیں جن کا وہ آج کل بہت زیادہ جن سے مفتی حنیف قریشی صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے تھے انجینئر انجینئر اللہم معاف کرے اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں بطلب آپ کو آپ کو بدنام ہونا ہے اچھی باتیں کریں اچھی باتیں کریں اللہمہ بر کیا بات کر دی دیکھیں دین کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے نا میں کہتا ہوں چھوڑا سو سالوں میں کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا حافظ صاحب سے پہلے بہت اختلافات تھے آپ دیکھو نہیں کتنی بہلا روی ہے بلال بھائی اپنا کمپیٹیٹر کسے سمجھتے ہیں میں خود اپنا کمپیٹیٹر کیا بات ہے میں اپنے آپ سے ہی لڑا دفوالی سناخوانی کو کیا سمجھتے ہیں جائز ہے نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا آل حضرت کے کیا فتاوہ ہیں اس پر آل حضرت نے تو منع فرمایا نہیں ہونا چاہیے آپ علماء کرم سے معلومات کر سکتے ہیں اس بارے میں وہ آپ کو اس کے ثبوت پیش کر دیں دوسرے بزرگوں نے غناء کے متعلق اور بہت سارے شرعی مسائل ہیں یہ آپ کے ہمارے کرنے کے نہیں ہیں آپ مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا بلال مستانی آپ دف کے ساتھ ریکارٹ کرا دو میں نے کرا دی امیر علیہ سنت نے منع کر دیا تو میں نے ان کو روک دیا کلاموں کو یعنی ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے پر تحقیق نہ کریں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم ہر مسئلے پر جس سے ہمارا concern ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نا جھمکے والے اللہ صاحب آتے ہیں جن کا وہ آج کل بہت زیادہ جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے جھمکے والے جن سے مفتی حنیف قریشی صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے تھے انجینئر انجینئر اللہ معاف کرے اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں تو جہالت بڑھے گی جہالت آپ مسجد کے امام نہیں ہے آپ کے گھر میں کلانے پاک نہیں ہے آپ نہیں پڑھ سکتے یا چلیں مسجد کے امام صاحب سے معلوم کر لیں اتنے ہمیں توفیق نہیں بتایا یا میں ایک بات بتاؤں دیکھو میں نے گھڑی پہنی نہیں کوٹ مالو نے مجھے دیا تھا یہ برینڈٹ کوٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہوں فضلیت نہیں بتا رہا ہوں میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ پیغام جانا چاہیے لوگوں تک جی بلال بھائی دیکھو ہم ہر چیز میں جو ہے نا پریورٹی دیتے ہیں کس کو برینڈٹ کو صحیح ہے یہ بھی برینڈٹ ہونا چاہیے گاڑی بھی یہ بھی وہ بھی ہر چیز دین ہمارا جو ہے نا وہ بچانا اتنا غریب ہے کہ ہم جس سے چائے لے لیتے ہیں پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے بھائی جن یہی ہم نے دین کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے نا میں کہتا ہوں چودہ سو سالوں میں کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا اگر آپ یہ تو حضور کی شفقت ہے حضور کی مہربانی ہے جو ہم عذابوں سے بچے ہیں اللہ اکبرا منہ ہم تو بنی اسرائیل سے بھی جو رہے میں کہتا ہوں دو قدم آگئے ہماری حرکتیں چل رہی ہیں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھو نا یار کتنی بہلا روی ہے یعنی کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ فاصلے جو ہمارے دل اور زبان کے بیچ جو بہن ہے اس کو ہم تینی کر پارے بھائی ایسا یہ بلال بھائی بلال بھائی عموماً ناتخواں آپ سے ناراض رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان پر تنقید کرتے ہیں یہ بات سچ ہے یہ الزام ہے آپ کو بدنام ہونا ہے کیسے اچھی باتیں کریں واہ 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 کیا بات کریں یعنی آپ کے عیب کو میں کسی اور کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ بات کر رہے تھے اگر آپ سے مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں آپ کو کہوں گا میں دوبارہ کہیں مطلب آپ کو آپ کو بدنام ہونا ہے اچھی باتیں کریں بدنام ہے آپ سیدھی بات کرنے کی کوشش کریں ہیں کرتے ہیں لوگ آپ ان کی کیسے دیکھیں اور نیگٹیو بات کریں الٹی آپ تھمنل سے اندازہ لگا لیں لوگ یوٹیوب پر تھمنل کیا دیتے ہیں اور اندر میں ہوتا کیا ہے بلال بھائی حافظ صاحب سے پہلے بہت اختلافات تھے نہیں میرے کبھی نہیں اختلافات تھے نہیں ہے نہیں نہیں ان کو آپ سے کبھی بھی نہیں تو بیچ میں کچھ باتیں کسی نے یہ کہا دیکھو نا اختلاف ہوا ہے گوڈ گوڈ تو میں آپ کو ببانگے دوحل کہتا ہوں کہ میرا کبھی بھی نہیں ہوا اختلاف کسی ناتخہ سے نہیں ہے ہاں اگر کسی سے اگر وقتی طور پر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کمیونیوکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے یاسر بھائی آپ کو کبھی مسئلہ ہونا میں کسی کے ساتھ بھی یہ دنیا زندگی کی نیسیت کیا اچھی بات کمیونیوکیشن گیپ نہ کریں آپ کسی کا فون نہ اٹھا یا کسی سے رابطہ نہ ایسا نہیں آپ کمیونیوکیشن گیپ کریں گے وہ غلط فہمیاں بدگمانیاں اور یہ تباہیوں کی طرف سے بڑھ جائیں گی ابھی نیسار وارفانی میں دیکھیں میں آپ بات گزے تو بتاتا ہوں جی 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 بسم اللہ الحمدلہ